امارتوں کے گرنے کے بعد اس بات کی آشنکہ جتائی جا رہی تھی کہ دھول کا گبار بڑے دائرے میں پھیلے گا لیکن پرشاسن کی مستحدی نے اس خطرے کو ٹال دیا امارت گرتے ہی یہاں پانی کا چھڑکاو شروع کر دیا گیا جس سے دھول کو ہٹانے میں کافی آسانی ہو گئی یہاں پر واتر سپرنکلز چلائے جا رہے ہیں یہاں پر باقعدہ پانی کا چھڑکاو کیا جا رہا ہے تاکہ جو بھی دھول کا گبار ہو جو ہوا میں دھول کے کن ہو وہ جلد سے جلد بیٹھ جائیں دور تک آپ کو صرف یہاں پر واتر سپرنکلز نظر آئیں گے پورے سڑک اور آس پاس کا جتنا علاقہ ہے وہاں پر پانی کا چھڑکاو کیا جا رہا ہے انڈی آر ایف کی ٹیم اب یہاں پر پہنچ چکی ہے پولیس کے علادگاری جوائنٹ کمیشنر لفکمار بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں موکے کا جائزہ لے رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے یا نہیں فیلحال جو ایڈیفیس کی ٹیم ہے وہ سب سے پہلے اندر گئی ہے اور یہاں پر ایک ایک چیز کا جائزہ لیا جارہا آپ دیکھیں دور تک اس سے پہلے یہاں پر ٹوین ٹاور نظر آتا تھا کھڑا ہوا جو محض نو سیکنڈ کے اندر دھراشائی ہو گیا ہے یہ یہ زیور کے لیے پتی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتی بلکہ خود زیور بنا کر بیچ کر مہینوں تک لاکھوں کی کمائی کرتی ہیں آپ کو بھی کمانا ہے تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے اسے نو مینس لینڈ کر رکھا تھا لیکن اب جب یہ ٹوین ٹاور گھرا دیا گیا ہے تو اس کے بعد سب سے پہلے یہاں پر ایڈیفیس کی ٹیم پہنچی اس کے بعد یہاں پر ایڈی آرہ بھی پہنچی ہے اور جو نویٹا پولیس کے آلہ ادھکاری ہے وہ پہنچ گیا ہے پھر حال اس پورے علاقے میں پانی کا چھڑکاو کیا جا رہا ہے جگہ جگہ واتر سپرنکلز لگائے گئے ہیں اور پانی کو چھڑکا جا رہا ہے تاکہ دھول جو نکلی ہے جو غبار نکلا ہے دھول کا وہ بیٹھ جائے بلاسٹ سے ہونے والے اثر کو دیکھنے پر اکنے کے لیے ہیدر آباد کے ناشنل جیو فیزیکل ریسرچ انسٹیوٹ سے بھی ٹیم پہنچی اس ٹیم سے ٹی وی نائن بھارت ورش نے ایکسپلوزیو باتچیت کی ایکسپلوزن ہوتا ہے چاہے ارتکویک ہو چاہے نیچرل ایکسپلوزن کا ٹائپ کی کس طرح کی ایکسپلوزن ہوتا ہے اس کو پتہ لگا لیتا ہے تو اس کا ڈاڈا کو انیلیسز کرنا پڑتا ہے جو اور اس طرح کا سینسر ہم لوگ پندرہ لگا کر رکھے ہیں اس اریا میں دو اس میں سے اس لوگ میٹرے بولتے ہیں جو گراؤنڈ کے اس لیسر کو میجر کرتا ہے یہ بہت ہی امپارٹنڈ ہے نویڈا میں ٹوین ٹاور گرانا آسان نہیں تھا کئی طرح کے خطرے تھے لہذا ڈاڈا پرشاسن نے بڑے پہمانے پر انتظام کیے تھے بلڈنگ گرانے کے دوران پولیس اور ڈی آر ایف کی ٹیم پوری طرح مستعد رہی کسی امارت کے نرمان کو دیکھنا بہت نیرس ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کام بہت دھیرے چل رہا ہے لیکن کسی امارت کو چند سیکنڈ میں گرتے دیکھنا اتنا ہی رومانچک ہوتا ہے دھستی کرن کے اس رومانچ پر مسیبت کی آنچ نہ آئے اس کے لیے پرشاسن نے پولیس بل کے علاوہ ڈی آر ایف کی ٹیم گراؤنڈ میں اتاری ٹیم میں مہیلہ جوان بھی شامل تھیں ویس فورٹ سے پہلے ٹوین ٹاور کے آسپاس اس ٹیم نے آ کر مورچہ سنبھالا آپاد استثیتی میں رہت پہنچانے کے کام میں ڈی آر ایف کی ٹیم پوری طرح سے لیس ہوتی ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ انہونی کی گھڑی میں سب سے پہلے کیا کرنا ہے لیکن اچھی اور رہت بھری خبر یہ آئی کہ امارت کو جس پلاننگ کے ساتھ گرائے جانا تھا اس پلان میں کہیں کوئی خامی نہیں آئی نویڈا آثورٹی کی سی ایو رتو مہشوری نے بتایا کہ آشنکہ کے ٹھیک اولٹ دھول بہت جلدی چھٹ گئی اور آگے کا کام کرنا آسان ہو گیا یعنی جو دن جو سمیہ تائی کیا گیا تھا اسی سمیہ بھرشتہ چار کی یہ امارت زمی دوز ہو گئی ٹی وی نائن بھارت ورش کے کئی کیمرے ایک ایک اینگل سے اس اعتحاسک پل کی تصویریں آپ تک پہنچاتی رہی ٹھونٹ آور کے دیمولیشن کے لیے ایک کنٹرول روم بھی بنایا گیا تھا جس کے ذریعے ایک ایک مومنٹ پر نظر رکھی گئی بیلڈنگ ڈھاہائے جانے کے بعد ہوا کی کوالٹی کتنی بگڑی اس کا پتہ لگانے کے لیے چھے جگہوں پر مانیٹرنگ سٹیشنز لگائے گئے ڈیمولیشن سے آدھے گھنٹے پہلے ٹھونٹ آور کے علاقے کو نو فلائ زون گھوشت کیا گیا ایک ناوٹیکل میل یعنی قریب ایک ہزار آٹھ سو پچاس میٹر تک کوئی بھی ویمان نہ اڑنے کی سہمتی دی گئی ٹھونٹ آر سے نشید دوری پر کار پارکنگ کا انتظام کیا گیا ٹھونٹ آر کے پاس کنٹرول روم بنایا گیا جس کے ذریعے ہر ایک مومنٹ پر نظر رکھی گئی ڈیمولیشن کے بعد وائیو کی گنووطہ ناپنے کیلئے چھے جگہوں پر مینول ائر کالیٹی مانیٹرنگ سٹیشن بنائی گئے سبح سے ٹھونٹ آر کے آسپاس منادی ہوتی رہی لوگوں کو آگاہ کیا جاتا رہا ہے کہ کوئی بھی ٹاور کے آسپاس نہ آئے نویڈا پرادھی کرن کے کنٹرول روم میں تینات ادھکاری سبھی ویبھاگوں کے ساتھ سمنوائے بناتے نظر آئے ڈیمولیشن کے بعد پیدا ہوئے حالات اور اس سے نپٹنے کے لئے کنٹرول روم آج سبح 6 بجے سے 30 اگست تک سنچالت ہوں گے کنٹرول روم کی طرف سے ضروری ہلپ لائن نمبر دیئے گئے ہیں جس کے ذریعے آپ ڈیمولیشن کے بعد کسی بھی طرح کی پریشانی شیئر کر سکتے ہیں آپ ہلپ لائن نمبر 01202425301 01202425302 01202425025 پر شکاید کر سکتے ہیں نویڈا آثوریٹی کی طرف سے سڑک فٹ پاتھ پیڑ پودھوں پر جمعی دھول کو ہٹانے کے لئے 50 وارٹر ٹینکر لگائے گئے ہیں یہ یہ زیور کے لئے پتی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتی بلکہ خود زیور بنا کر بیچ کر مہینوں تک لاکھوں کی کمائی کرتی ہیں آپ کو بھی کمانا ہے تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے